عوامی عدالت کی بات کی ذہا رہی ہے تو عوامی عدالت کے فیصلے کے لیے میاں صاحب کو الیکشن 2018 کا انتظار نہیں کرنا چاہیے ویسے دیکھیں پہلے تو میں تھوڑا سا ضرور ریسپونٹ کرنا چاہتی ہوں جو بھی بات ہو رہی تھی اگر کسی کو یہ ایسے ہی ہے کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ چولستان کے سہرہ میں ایک اکیلی گاڑی جو ہے وہ بگائے پھر رہے ہیں اور وہ اس سے اگر لوگ خوش ہوتے ہیں تو وہ ہو لیں مجھے تو کوئی طراز نہیں لیکن لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور بائی دوئے یہ ہر جگہ کا اپنا اپنا کراؤڈ ہے ہم کوئی ایک ہی وہ جو ہے وہ فیسز لے کے نہیں چلے ہیں جو ہمیشہ ہمیں اپنے مخالفوں کی اب تو ہمیں زبانی یاد ہوگی میں ہیں ان کے عورتوں اور مردوں کی شہر چہرے جو ہمیشہ جلسے میں نظر آتے ہیں یہ جہاں سے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکر رہے ہیں یا عام پبلک ہے اور وہ ہر علاقے کی اپنی پبلک ہے وہ وہاں رہ جاتی ہے وہاں سے پھر آگے جو ہے مومنٹ شروع ہوتی ہے لیکن کسی کو اگر نہیں نظر آ رہی تو پھر میں تو اس پر کچھ نہیں کر سکتی انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے آپ کا کچھ میڈیا کے سیکشن جیسے میں نے کہا ان کے مطابق تو سہرائے چولستان میں گاڑی چل رہی ہے اس کے اوپر مجھے ڈیبیٹ اس لیے نہیں کرنی کہ یہ ان کو بتا کہ زبانی میرے بولنے سے فرق نہیں پڑتا بات یہ ہے جو خود نظر آنی چاہیے کہ لوگوں نے جو نیریٹیو نوازشریف صاحب کہہ رہے ہیں کیا اس نیریٹیو کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ہی آگے چلتے ہوئے جو اداروں پہ کوئی تنقید ہے یا وہ فیصلوں پہ تنقید کی جا سکتی ہے فیصلے جب آتے ہیں وہ پبلک پروپٹی بن جاتے ہیں اور آج تک بھٹو صاحب کے فیصلے پہ تنقید ہوتی ہے آج تک آسمہ جنگیل کے کیس پہ بات ہوتی ہے آج کا زفر علی شاہ کی کیس پہ آج تک بات ہوتی ہے سو یہ یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے لیکن یہ ضرور دیکھنے کی بات ہے کہ جب مشرف صاحب فوراں جو ہے وہ یہ آناؤنسمنٹ کریں کہ نوازشریف کے جانے کے بعد میرے آنے کی راہ ہمبار ہو گئی ہے بائی دوئے مشرف صاحب کبھی پیٹ جلسہ ایک اور دھوبی گھاٹ کے اندر وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا وہاں جب میں غفیر ہوگا یقیناً وہاں پر تو ایسے ایسے لوگ فرشتے نکل کے آئیں گے کہ آپ کو سمجھے نہیں آئے گا سو اگر کوئی اس طرح سے سمجھنا چاہتا ہے اس کی سویٹ ویل ہے میں اس کو فورس نہیں کر سکتی لیکن عوام کی عدالت جو پرائم منسٹر بناتی ہے جو ووٹ ڈالتے ہیں وہ ہمیں پرائم منسٹر کو کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں بناتی کوئی بیوروکرٹ نہیں بناتا اس میں عوام کی عدالت کی آپ نے بات کی تو عوام کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ ووٹ کے ذریعے ہی ہوتا ہے نا تو اب عوامی فیصلہ لینے میاں صاحب جلسے کیوں کر رہے ہیں جو سوال میرا یہی ہے کہ اس کے لیے دوہزار اٹھارہ کی الیکشن کا انتظار کر لیں پھر دیکھیں یہ وہ جلسے کر رہے ہیں اور لوگ باہر نکل رہے ہیں یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ لوگ اسی فیصلے کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں اور ہمیں یہ فیصلہ ایکسپٹ کر کے جس کو انٹرنیشنل جیوریس بار کچھ کر رہے ہیں میں تو ایک بہت چھوٹا سا وکیل ہوں عزمہ میں تو بہت چھوٹا سا وکیل ہوں جس نے ان میں سے عزمہ ایک سوال میرا پوائنٹ میک ہی نہیں ہو پاتا ہم آگے چلے جاتے ہیں نہیں عزمہ آپ ہی کی بات کا میں سوال نکلا ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں بیس کے بیس کروڑ عوام بھی باہر نکل آتے ہیں تو آپ کیا ایکسپٹ کر رہی ہیں کہ وہ جو فیصلہ عدالت لے چکی ہے سوپریم کورٹ وہ واپس ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرا خیال ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی مجھے پھر وہ بات کرنے پڑ رہی ہے کہ بھائی یہ آج کی بات ہے ہی نہیں وہ اپنی بات کر ہی نہیں رہے لیکن جو ستر سال کی ایک جو منوپلی یہاں کریئٹ کی گئی ہے اس کو درست کرنے کی بات کی جارہی ہے آئندہ آنے والے وزیر آرزم کی بات کی جارہی ہے اور یہ جو سادشیں کی جاتی ہیں جہاں لندن پلان بنوائے جاتے ہیں پھر لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے ان کو فلانس کیا جاتا ہے اور جو پلٹیکل گورنمنٹس ہیں ان کو کرپٹ کہہ کر جو ہے وہ فارق کر دیا جاتا ہے باقی سارے اس ملک میں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی کوئی کاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے نہ ان کے صادق اور امین ہونے کے ضرورت ہے سو اس بات کے اوپر بحث ہونے کی بات ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونے کی بات ہے اس کے اوپر ریفارمز ہونے کی بات ہے جسی کو انقلاب کہہ رہے ہیں اور یہ انقلاب اب آنا پڑے گا ستر سال بہت ہوتے ہیں ملکی تاریخ کے اندر اور یہ ستر سال کی جو پرابلمز ہیں ان کو اب درست کرنا پڑے گا it's the high time now